اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ڈیٹا بیس میں ایک کیوری کریٹ کرتے ہیں کیوری ڈیزائن کا استعمال کرتے ہیں کیوری کے بارے ہم جانتے ہیں کہ یہ دراصل کسی question کو کہتے ہیں جو ہم اپنے ڈیٹا بیس سے پوچھتے ہیں ہمارا ڈیٹا بیس اس کے اندر کافی زیادہ ڈیٹا انفرمیشن اس ریکارڈز کے شکل میں سٹور ہوتی ہے اب اگر ہم ایک خاص ڈیٹا ایکسس کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیوری اپلائی کرنی پڑتی ہے اس کے لئے آپ نے یہ steps follow کرنے ہیں MS Access میں create کی option کے اوپر click کرنا ہے create tab کے اوپر click کرنا ہے وہاں پہ آپ نے کیوری ڈیزائن کے اوپر click کرنا ہے ایسی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس کچھ tables آ جائیں گے انہیں آپ نے select کرنا ہے اور ان کے درمیان کے جو relationship ہیں وہ آپ نے create کرنے ہیں جس کے اندر ہم primary key کو form key کے ساتھ جڑتے ہیں تاکہ tables کی جو information ہے وہ آپس میں share ہو سکے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیوری اپلائی کرنی ہے تو یہ steps ہم follow کریں گے practically تو اس کے لئے ہم نے MS Access میں already یہاں پہ کچھ tables بنائے ہوئے ہیں library کا student کا teacher کا اور اب آتے ہیں اپنے steps کی طرف جیسا کہ پہلا step تھا کہ آپ نے create پہ click کرنا ہے create پہ جیسی آپ نے click کیا تو یہاں پہ آپ کو query design کا option نظر آ رہا ہے جیسی آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کے query design کی جو window ہے وہ open ہو جائے گی یہاں سے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سے table جو ہیں جن سے آپ data حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کون سے table ہیں انہیں آپ select کریں تو let's suppose کہ مجھے data چاہیے information چاہیے ان students کی جنہوں نے کتابیں issue کروائی ہیں library سے تو مجھے یہاں پہ دو ہی table چاہیے ہوں گے ایک library کا table چاہیے ہوگا اور ایک student کا table چاہیے ہوگا تو ان دونوں کو میں یہاں پہ add کروں گا اور یہ دونوں table یہاں پہ add ہو جائیں گے اب یہاں پہ چونکہ ان کے درمیان ہم نے پہلے سے ایک relationship بنایا ہوا ہے کہ student کی table کی جو primary key ہے roll number وہ یہاں پہ as a foreign کی استعمال ہو رہی ہے library کی table میں تو ان کا ایک relationship already create کیا ہوا ہے ہم نے تو اب ہمیں مزید یہاں پہ relationship create کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو یہ area نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم اپنی query apply کریں گے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے میری query یہاں پہ کیا ہے میری query یہاں پہ ہے کہ مجھے وہ students چاہیے جنہوں نے books جو ہیں وہ issue کروائی ہیں اب let's suppose ایک بہت سارے students کی list ہے لیکن وہ students ہیں کچھ ہی students ہوں گے جنہوں نے library سے book issue کروائی ہے تو مجھے ان کا roll number چاہیے ہوگا مجھے ان کا first name چاہیے ہوگا ان کا address چاہیے ہوگا تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چیز fields آپ کو required ہیں وہ آپ نے select کرنی ہے تو مجھے student کا جو ہے یہاں پہ roll number چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مجھے یہاں پہ address چاہیے ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کا جو first name ہے وہ مجھے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو book اس نے issue کروائی ہے وہ books کے names بھی مجھے چاہیے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میں library.bookname یعنی library کی table میں جو book names ہیں وہ بھی مجھے یہاں پہ مل جانے چاہیے اور اس کے ساتھ date of issue یعنی کس تاریخ کو انہوں نے یہ book issue کروائی تھی یہ بھی یہاں پہ show ہونا چاہیے تو یہ کچھ میری requirement تھی اس requirement کے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے میں نے وہ تمام field select کرنی ہے جو کہ میں اپنے final result میں دیکھنا چاہتا ہوں اور جو result میرے پاس آنا چاہیے اس کو میں یہاں پہ sort بھی کر سکتا ہوں ascending order میں یا descending order میں تو یہ بھی میرے پاس یہاں پہ option ہے اس کے ساتھ یہاں پہ last criteria کا option ہے اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے تھوڑا سا جب advanced topic آئے گا وہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے فلحال ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ایک basic query کیسے apply کی جاتی ہے تو ہم نے یہاں پہ field select کر لی ہیں اپنی ساری tables آپس میں ایک دوسرے سے corrected ہیں اور ان کا آپس میں relationship بنا ہوا ہے اب یہاں پہ میں نے جب تمام fields decide کر لی ہے تو یہاں پہ آپ کے ایک option نظر آ رہا ہے run کا جیسی میں یہاں پہ click کروں گا تو میرے پاس میری جو information مجھے چاہیے اس کا ایک table بن کے میرے سامنے آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ میرے query result جو ہے یہ میرے سامنے آ گیا ہے جس میں وہ تمام roll number شامل ہیں ان کے addresses شامل ہیں first name یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو books انہوں نے issue کروائی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور کس تاریخ کو issue کرائی ہیں انہوں نے وہ یہاں پہ دیوی ہیں اب اگر میں اپنے result کو print کروانا چاہتا ہوں print بھی کروا سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس query کو save کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ right click کریں گے آپ اس پہ save کریں گے اور اس کا نام رکھ سکتے ہیں query کا کہ students issued books from library تو یہ ہماری جو پہلی query تھی یہ ہم نے اپنے database سے create کر لی ہے اور جیسی میں اس کو ok پہ click کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ میری query یہاں پہ save ہو چکی ہے تو جب کبھی بھی مجھے list چاہیے ہوگی ان تمام students کی جنہوں نے books issue کروائی ہوئی ہیں تو میں اس query کے اوپر click کروں گا تو میرے پاس میرا answer آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم اپنے database میں جس کے اندر بہت سارے tables ہوتے ہیں اپنی requirement کے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہمیں data چاہیے ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کچھ conditions apply کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا data ہم حاصل کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم MS Access میں query design کا استعمال کرتے ہوئے query create کرتے ہیں 결과 بنیدہ� لگے سپاہ yetüne کرتے ہیں میرے周ہ کا اسم